وزیر خزانہ فرماتے ہیں ہماری کوششوں سے ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچا حضور آپ لیڈرز کی کوششوں سے ہی ملک ٹوبا اور آپ لوگوں کی ناکست پالیسیوں کی وجہ سے ہی ملک ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر پہنچا ایک طرف وزیر خزانہ جناب عساق ڈار فرماتے ہیں کہ ملک نے نہ ڈیفالٹ کیا ہے اور نہ ڈیفالٹ کرے گا بلکہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے دوسری طرف وزیر دفاع جناب خاجہ عساق فرماتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر نہیں رہا بلکہ ڈیفالٹ کر چکا ہے اور ہم ایک دیوالیا ملک میں رہ رہے ہیں ہم کی درجہیں ایک ہی حکومت کے دو وزیر ایک کہہ رہا ہے ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے ڈیفالٹ نہیں کرے گا کس کی معنی دونوں معزز وزراہ ہیں وہ بھی ایک ہی کیبنٹ کے اللہ ہم پر رحم فرمائے وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ ملکی معیشت کو عمران خان نے تباہ کیا بلیم گیم ماضی کی طرح جاری ہے عمران خان کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار اور نون لیگ نے ہی ملک کا بیڑا غرق کیا اسحاق ڈار ان کا نام لیتے ہیں وہ ان کا نام لیتے ہیں پہلے بلیم گیم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ماہ بین تھی اب مقابلہ آل پارٹیز یعنی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان ہیں ویسے یہ سب بھی ٹھیک کہتے ہیں ان سب نے ہی اپنے اپنے ادوار میں ہی ملک کا بیڑا غرق کیا لوٹ خسوٹ میں کسی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ایسے ہی معیشت کا ستیہ ناس نہیں ہوا غریب قوم کے پیسے سے سب نے اپنی اپنی باری پر خوب ہاتھ صاف کیے اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے کہ ایک نیجی کمپنی کی گاڑیاں سال میں کراچی سے دو ارب ڈالر لے کر پشاور جاتی ہیں اور کہتے ہیں ظاہر ہے ڈالر سمگل ہو رہا ہے اسے بھی چیک کریں گے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں کاروائی کریں گے حد ہے ویسے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر سمگل ہو رہا ہے گاڑیاں کراچی سے پشاور جاتی ہیں تو کاروائی کا اب تک سوچ کیوں رہے ہیں شاید سمگل کرنے والا بھی کوئی مگرمچ اور پیٹی بھائی ہوگا عام آدمی کو تو دو وقت روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں البتہ یہ بات امید افضاء ہے ڈار صاحب نے کہا کہ چینی بینک آئی سی بی سی کو ایک ارب تیس کروڑ روپے دیے تھے وہ رول آور ہو کر جلد واپس مل جائیں گے چینی بینک سے اسی ہفتے پچاس کروڑ ڈالر اور اگلے ہفتے مزید پچاس کروڑ ڈالر ملیں گے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ایک چینی بینک نے پاکستان کو ایک ارب تیس کروڑ ڈالر واپس کرنے کی منظوری دے دی ہے یہ الگ بات ہے کہ موجودہ اپوزیشن ڈار صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے وجہ ان کی کریڈیبیلٹی اور سابق ٹریک ریکارڈ بتایا جاتا ہے ماضی میں پی 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 بھی اسی قسم کے الزامات آئید کرتی تھی پنجاب انفرمیشن کمیشن کے روبرو ایکسین بیلڈنگ کی طرف سے پیش کردہ معلومات کی روشنی میں اس سال دوہزار بائیس کے دوران جیو آر ون کی نوے رحیش گاؤں پر پبلک فنڈ سے چھے کروڑ کے اخراجات کیے گئے جیو آر ٹو کی اٹھانوے رحیش گاؤں پر پبلک فنڈ سے چار کروڑ بیاسی لاکھ روپے خرچ کیے گئے پانچ رحیش گاؤں کی مرمت کے لیے دس سے پندرہ لاکھ روپے کے اخراجات ہوئے جیو آر ٹری کی ایک سو اٹھائیس رحیش گاؤں پر پانچ کروڑ انیس لاکھ روپے خرچ ہوئے کے فرمودات کی مکمل نفی ہے جبکہ غریب قوم اب مزید انشاء خرچیوں کی مطمل نہیں ہو سکتی پھر موڈیز نے پانچ بڑے بینکوں کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی ہے ان بینکوں میں نیشنل بینک ایچ بی ال یو بی ال الائیڈ بینک یونائٹڈ بینک شامل ہیں البتہ سٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی ہے انڈیکس چھے سو چھے سٹھ پوائنٹ مزید بڑھ گیا ہے دوسری طرف آئی ایم ایف نے قوم کی گردن پر شکنجہ کس رکھا ہے جن کرتا دھرتاؤں کی وجہ سے پوری قوم دو فیصد اشرافیہ کو چھوڑ کر اس کرب اور عذیت میں مبتلا ہے مجال ہے ان کی پیشانی پر ذرا پریشانی ہو یا انہیں ذرا شرمنگی ہو حالانکہ اگلے پچھلے سب اس کے ذمہ دار ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں موجودہ تیرہ جماعتی اتحاد کو دیکھ لیجئے پچاسی رکنی کیبنٹ ہے اور خود بتا رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے دانے پر ہے مگر مجال ہے کیبنٹ کا سائز کام کیا ہو یا کسی نے اسی بنیاد پر استیفہ دیا ہو یقیناً اچھے لوگ بھی ہوں گے اور ہر شعبے میں ہوں گے مگر ان اچھے لوگوں کو اپنے کنڈکٹ سے اپنی کریڈیبلٹی ثابت کر کے سم نے آنا ہوگا چونکہ اس وقت معاشی بوران کے ساتھ ساتھ قیادت کے فقدان اور بوران کا بھی مسئلہ ہے اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ چنہ کس کو جائے ان سب نے تو جب بھی قوم سے وعدے کیے کبھی پورے نہیں کیے عمران خان کی کارکردگی سے لوگ بہت مایوس ہوئے تھے مگر جب پی ڈی ایم آئی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہی بہتر تھے اب دو سو بہتر یا دو سو ستا سٹھ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے دور میں ایک سو پچاس روپے کا پیٹرول غنیمت جبکہ آج نان تیس پین تیس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے دور میں پندرہ کا مفت میں لگتا ہے موجودہ قیادت نے عمران خان کی بوری گورنر کو جسٹیفائی کر دیا جو عمران خان کے قوم سے جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی کے داغتے انہوں نے دو ڈالے مگر پھر سوال وہی ہے کس کو ووٹ دیا جائے سب کی کریڈیبیلٹی کوئی نہیں مگر پھر سوال وہی ہے کس کو ووٹ دیا جائے سب کی کریڈیبیلٹی کوئی نہیں کچھ استثناء کے ساتھ قوم کے ساتھ سب جھوٹ بولتے رہے اور جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں جو کبھی پورے نہیں کرتے لہٰذا ایجنڈا لٹو تے پھٹو کے علاوہ کچھ نہیں اس وقت نظفتاً زیادہ لوگ عمران خان کو فالو کر رہے ہیں مگر بدقسمی یہ ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ ہی کارکردگی دوسری طرف تو بیڑا ہی گھرک ہوا ہوا ہے کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں اور اس کی وجہ ہے اقربہ پروی کرپشن قومی خزانے کو لوٹنا ترکیاتی کاموں کے نام پر عربوں کھربوں کے ڈاکے مارنا عربوں لوٹیں پکڑے جائیں تو کروڑوں دے کر کلین چٹ لے کر پھر دکان سجا لیں وہی مال آپ دگنے میں بکے گا یہ وجوہات ہیں جن کے سبب جائس is limited تو پھر جس کا کھاتا نسبتاں کم خراب ہو ووٹ اس کو زیادہ پڑے گا خراب تو سب کئی ہے کچھ استثناء کے ساتھ اب تک کا جو ریکارڈ سامنے ہے اس کی روشنی میں امید کرتے ہیں کہ کوئی خرال لیڈر آئے جو نجات دیندہ ثابت ہو اور ان کو جنہوں نے قوم کو باندھ کر رغیار کی غلامی میں تکیلا ان سے حساب چکتا کرے ہمیں من حیصل قوم سوچنا پڑے گا اور ان بودار امراض کی سرجری اس لیے کرنا پڑے گی کہ باقی جسم کی تطہیر ہو سکے زینہ شرک کا کہنا ہے کہ جب ہم خود غرضی کے آگے بند نہیں باندھتے تو پھر ہمیں مکمل تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہم اپنے افعال کی بھیٹ شڑ جاتے ہیں اگرچہ میں ذاتی طور پر شباز شریف کی بطور وزیراعلا کردگی کا مدارہ آؤں انہیں میڈیا میں کام کرتے بھاگ دور میں مصروف دکھایا جاتا رہا اب لگتا ہے وزیراعظم کا ٹائٹل تو انہوں نے اپنے سی وی میں سجا لیا ہے مگر اس ٹائٹل کے بعد ان کی ساکھ کو بے پناہ دھچکا اور نقصان پہنچا ہے جو عوام میں شورت اور مقبولیت تھی وہ صفر ہو گئی ہے وزیراعظم بن کر خاص سے عام ہو جانا فائدہ کا نہیں خسارہ کا سعودہ کیا ہاں البتہ قانون سازی کر کے اپنے اور اپنے ساتھیوں اور بچوں کے مقدمات ختم کروا لیئے مگر فیلال تو یہ عارضی فائدے لگ رہے ہیں اگر عمران خان آ گیا یا کوئی اور خمینی آ گیا تو ریورس بھی ہو سکتا ہے آپ عمراء اور بڑے لوگ تو قانون سازی کر کے اپنے مقدمات ختم کر لیتے ہیں مگر بے تحاشہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں جن میں بڑی ایتیات سے بھی کہا جائے تو اسی فیصد گناہگار نہیں ہے چونکہ آپ اپنے گردو پیش میں دیکھیں اگر ایک شخص نے قتل کیا ہے تو دس افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے جرم کار سرکار میں مداخلت کا ہوتا ہے لیکن ڈکیتی کی دفعات بونس میں لگ جاتی ہیں زنا بالجور جیسے سنگین جرائم میں بساوقات بے گناہ لوگ چلان ہو جاتے ہیں جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی اور حولاتی موجود ہیں صاحب اقتدار اور بڑوں کو اس پہلو کی طرف بھی سوچنا چاہیے اور حت الامکان ہارڈن کریمینلز کو چھوڑ کر ریلیف دینا چاہیے کہا جا رہا ہے کہ معاشی استقام کے لیے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں یعنی غریب اور سفید پوش عوام پر مزید ٹیکس لگا کر ان کے موں سے بسی روٹی کا نوالہ بی چھینا جا رہا ہے تن پر کوئی کپڑا رہ گیا ہے تو وہ بھی آئی ایم ایف کی خوشنودی کے لیے اتارا جا رہا ہے مگر اپنی پچاسی رکھنی کابینہ کا سائز کم نہیں کیا جا رہا نہ عمرہ پر نوازشات اور برکات میں کوئی کمی کی جاری ہے نئی وزیراعظم کے سومنگ پول پر پچھتر کروڑ روپے کی خطیر رکم غریب عوام کے خون پسینہ کے پیزہ سے خرچ کرتے وقت کوئی پریشانی لاکھ ہوتی ہے نہ معاشی استقام کی یاد آتی ہے شنید ہے وزیر مواصلات جناب عصد محمود صاحب نے سوہ دس ماہ میں گیارویں دفعہ عمرہ کی سعادت حاصل کر لی ہے اور سیون سٹار ہوتل برج الساہ کے کمرے کی کھڑکی سے پاکستان کی مجبور و غریب عوام کے لیے دعائیں کی ہیں ایک رات کے دو لاکھ پچاسی ہزار قرائے والے اس کمرے میں کی جانے والی دعاؤں کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ اگر یہ خرچہ غریب قوم کے پیسے سے ہوا ہے جو بادی و نظر میں ہوا ہے تو معاشی استقام کی خاطر تمام عمراجات کے اخراجات ان سے وصول کر کے قومی خزانے میں واپس جمع کروائے جانے چاہیے اسی طرح دیگر دورت جات کے اخراجات بھی متلکہ وزراء کرام اپنی گرہ سے ادا کریں بنیادی معاشیات کا پہلا حصول یہ ہے کہ پہلے کمائیں پھر خرچ کریں مگر ہماری اشرافیہ کرز لے کر خرچ کرتی ہے کرز ادا کرنے کے لیے پھر کرز لیتی ہے مگر اپنی عیاشیاں خرچ امراد شاہی پروٹوکول ختم کرنے کے لیے تیار نہیں دوسری طرف پالیسیاں ایسی بنائی گئی ہیں جس سے ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر انڈسٹری باند منفیکچرنگ ختم بڑے بڑے سنتی یونٹ باند ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ابھی حالیہ مہنگائی سے بیس لاکھ لوگ مزید بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے بیس فیصد شرع سود میں کاروبار خاک ہوگا جب کاسٹ آف پرڈکشن بڑھ جائے گی تو آپ عالمی منڈی میں مقابلہ کیسے کریں گے ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو ذرہ مبادلہ نہیں آئے گا پٹرول بجلی اندن مہنگا ہوگا تو کاسٹ آف پرڈکشن تو بڑھ جائے گی پھر کرز لیں گے کرز ادا کرنے کے لیے پھر کرز لیں گے یہ ایسا گھن چکر ہے جس میں آپ داخل تو اپنی مرضی سے ہوتے ہیں مگر اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتے چونکہ کرز دینے والے آپ سے ساورن گرانٹیز لے لیتے ہیں لہٰذا ڈیفارڈ کا خدشہ اس کا مطلب آپ کی سلامتی خدا نہ خواستہ خطرے میں اتنے سنگین حالات میں مجال ہے زمداران کے ماتھے پر کوئی پشمانی یا پریشانی کے اثاروں مملکت خداداد نے بڑے بڑے بوران دیکھے ہیں مگر جیسا اب ہے ایسا کبھی نہیں دیکھا اجازت دیجئے اللہ حافظ